تو گائی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پیونیر کا اکاؤنٹ کس طرح سے اپنے سینس ای پہ ویریفائی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیونیر کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں بنا کر پھر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو جب تک آپ جو ہے پیونیر کے اکاؤنٹ کو ویریفائی نہیں کرتے تو تب تک آپ نہ کسی کو جو ہے امونٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور نہ پینر کے اکاؤنڈ میں ریسیب کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو آپ کو جو ہے بتاؤں گا طریقہ کار کہ آپ اپنا پینر اکاؤنڈ کو کس طرح سے جو ہے ویریفکیشن کر سکتے ہیں اس کی اور پھر جو ہے آپ اس کو ازی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں دیجئے گے بیل ایکن کو اپر کلک کر کے بیل ایکن کو آن کر لیجئے گا مزید اس طرح کی ٹیکنیکلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باقی چاہتے ہیں مبائل کی سکرین کے اپر تو آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے آپ پینر کے اکاؤنڈ کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو پینر اپ کو جو ہے میں اوپن کر لیتا ہوں آپ جو ہے گوگل میں بھی جو ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں گوگل کروم میں بھی یہاں کوئی اور بھی بروزر آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے پینر سرچ کر کے وہاں پہ بھی آپ جو ہے لاؤگ ان ہو سکتے ہیں تو میں نے پینر اپ کو ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے اپنے موبائل میں تو میں یہاں پہ پاسورڈ لگا کے پینر اکاؤنڈ کو لاؤگ ان کر لیتا ہوں تو گائز پینر اکاؤنڈ جو ہے لاؤگ ان ہو جکا ہمیں اس کو یوز نہیں کر رہا فیلحال تو میں یہاں پہ آپ نے جو ہے مور کے اوپر کلیک کرنا ہے تو مور کے اوپر کلیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کو یہاں پہ ویریفکیشن سینٹرک آپشن دیکھ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلیک کر لینا ہے تو میں یہاں پہ کلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد یہ ہمیں جو ہے کسی بروزر میں جو ہے اوپن کرنا ہوگا یہاں پہ میں کروم کو اوپن کر لیتا ہوں اور کروم کو اوپن کرنے کے بعد یہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے اس طرح سے جو ہے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تو اگلا پروسس کیا کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائز یہاں پہ پیونیر اکاؤنٹ جو ہے ہمارا جہاں پہ اس طرح سے اوپن ہو چکا ہے ہمارے سامنے یہاں پہ دو آپشن دیئے گئے ہیں ریکوائرڈ اور یہاں پہ ریکوائرڈ جو ہے اکاؤنٹ ویریفکیشن اس کے بعد پروائیڈ بزنس ڈیٹیل تو یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ ویریفکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو آپشن دیئے گئے ہیں گورنمنٹ ایشوڈ فوٹو آئیڈی کارڈ اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو اڈریس ویریفکیشن تو آپ نے جو ہے آئیڈی کارڈ کی فوٹو اٹیچ کرنی ہے تو آپ اڈریس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں آئیڈی کارڈ کی فوٹو اٹیچ کریں گے تو وہ جلدی سے جلد ہو جائے گا وہ بھی جلدی ہو جائے گا اڈریس والا بھی مگر آپ آئیڈی کارڈ کی فوٹو ہی جو ہے اٹیچ کریں آپ کے لئے ایزی ہوگا تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنا جو پاسپورڈ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں پاسپورڈ کی کوپی وغیرہ بھی تو اگر آپ کے پاس پاسپورڈ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ نیچنل آئیڈی کارڈ کی جو ہے کوپی یہاں پہ اٹیچ کرنی ہے آپ نے تو جو کوپی آپ نے اٹیچ کرنی ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ کی اس کے اوپر جو ہے فلیش وغیرہ نام پڑھ رہا ہو بلکل کلیرلی جو ہے اس کی جو ہے پکچر ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ کی تو آپ نے فرنٹ اینڈ بیک کی پکچر جو ہے اٹیچ کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو سیلیکٹ کرنی ہے تو پہلے جو ہے سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ کی فوٹو تو میں یہاں سے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو سیلیکٹ کر لی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے بیک سائیڈ کی فوٹو بھی سیلیکٹ کرنی ہوگی تو بیک سائیڈ کی فوٹو بھی میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو گائز جو پکچر آپ نے آئی ڈی کارڈ کی یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے وہ کلیرلی ہونی چاہیے تو اس کے بعد نہ ہی crop ہونی چاہیے اور بالکل clearly picture ہونی چاہیے میں یہاں پہ جو ہے consider además سائیڈ بھی یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دونے سائیڈ سلیکٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد میں یہاں سے اس کو وہ یہاں سے جو ہے بیک ہو گیا ہے میں اگین یہاں پہ جو ہے پکچر ایڈ کرتا ہوں بیک سائیڈ والی یہاں پہ ایک پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو ہے بیک سائیڈ کی بھی پکچر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ دونے پکچر ایڈ ہو جائیں گی تو آپ نے یہاں سے سب میوٹ کر دینا ہے تو میں نے سب میوٹ کر دی ہے تو یہ پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی ہے تو گائز یہاں پہ تھوڑی ہی دیرے میں ہمارے پاس یہ پروسیسنگ دن ہو جائے گی تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پروسیسنگ جو ہے کمپلیٹلی ہو رہی ہے ابھی ہمارے سامنے تو گائز جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے تو جو ہے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے آپ کے جو ایمیل ایڈریس ہے اس کے پر جو ہے میل آ جائے گی جب آپ کا جو اٹیشمنٹ ہے ویریفکیشن جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے پیونر کی طرف سے میل آ جائے گی کہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہے ویریفکیشن کر دی گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سینڈ کر دی ہے تو کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس میل آ جائے گی